حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے قریباً دس سال بعد ایک عربی مسجد نوی کے دروازے پر آیا اس عربی نے اپنا موں چھپا رکھا تھا اس عربی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال پر افسوس ظاہر کرتے اور دریافت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے وارث کون ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضی کی جانب اشارہ کر دیا اس عربی نے آپ کی جانب توجہ کرتی ہوئے سلام کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس عربی کو اس کے نام سے پکارا عربی نے جب آپ کے موز سے اپنا نام سنا تو وہ حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نام کے متعلق کیسے معلوم ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے نام اور تمہارے حال کی خبر دی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارا نام مذر ہے اور تم عرب سے تعلق رکھتے ہو تم نے اپنے قبیلے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بست کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رکسار چاند سے زیادہ روشن ہوں گے اور اس کی گفتگو شید سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی وہ خچر پر سواری کرے گا اپنے کپڑوں اور جوتوں کو خود پیون لگائے گا زنا شراب سود اور نہاق قتل کو حرام قرار دے گا وہ خاتم النبیین ہوگا اور وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا بیت اللہ شریف کا حج کرے گا نماز بنجھگانہ ادا کرے گا اے گروہ اس پر ایمان لیا اور اس کی تصدیق کرو پھر تمہاری قوم نے تمہاری ان باتوں کو سن کر تمہیں قید میں ڈال دیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو تمہاری قوم سلاب سے غرق ہو گئی اور تجھے قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی پھر تیرے کانوں میں غیبی آواز آئی اے مظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں تو ان کے صحابہ کرام سے ملنے مدینہ منورہ جا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزہ مبارک کی زیارت کر اس عربی نے جب سیدنا علی المرتضیٰ کی زبانی تمام حال سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس نے آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھ کا بوسا لیا اور ارز کیا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تم سوال پوچھو میں انشاءاللہ تمہیں صحیح جواب دوں گا اس عربی نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جس کا ماں اور باپ نہیں ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اس عربی نے پوچھا وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا وہ حضرت ہوا علیہ السلام ہے اس عربی نے پوچھا وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا وہ حضرت عیسیٰ ہے اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سی قبر ہے جس نے صاحبے قبر کو سیر کروائی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا وہ مچھلی ہے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے اور وہ انہیں تین دن تک پھراتی رہی اس عربی نے پوچھا وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک بار کھایا مگر دوبارہ نہیں کھایا آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسا ہے جس نے سام بن کر فیرون کے جادو گروں کو حضم کیا اس عربی نے پوچھا کہ وہ زمین کا کون سا حصہ ہے جہاں ایک مردبہ سورج کی کرنے پڑی آپ نے فرمایا وہ دریائے نیل کی وہ سطح ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسا سے ظاہر ہوئی اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سا پتر ہے جس سے جاندار پیدا ہوا آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت صالحہ کی اونٹنی اس عربی نے پوچھا وہ کون سی عورت ہے جس نے تین ساتھ میں بچہ پیدا کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا حضرت مریم اس عربی نے پوچھا وہ کون سے دو دوست ہیں جو دشمن نہیں ہو سکتے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جسم اور جان اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سے دو دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں ہوتے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا زندگی اور موت اس عربی نے پوچھا کہ شے کیا ہے اور لا شے کیا ہے آپ نے فرمایا شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے اس عربی نے پوچھا کہ رحم میں سب سے پہلے کون سا عذا بنتا ہے آپ نے فرمایا انگشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی اس عربی نے پوچھا کہ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز مٹی ہوتی ہے آپ نے فرمایا بندے کے سر کی ہڈی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس عربی کے سوالات کے صحیح جواب دیئے تو اس نے بے اختیار آپ کا ماتھا چوم لیا آج کے لیے اتنا ہی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ